بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محمد صحید آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھیں یوٹیوب چینل آج ہمارے کچین میں بن رہا ہے چنہ فلاو بیف سٹوک ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھ رکھ رہی ہے اب ہم نے یہ والا دیڑ چمچ جو ہے کھانے کھانے والا گرم ہونے کے لیے یہ ہلتا پہ گرم ہو گئے ملے پر تین برمیانے ساعت کی پیاس سے یہ ہم نے دال دیئے ان کو ہمیں گولڈن براؤن کر لیں پھیاز گولڈن براؤن ہو جی مثل ہمیں کہیں کیا کرنا یہ نسافر کریں گے بلد پیاظ نے کھلر شروع کر لیا اس کے اندر ہلکا ساپان ہی ڈامی ڈالیں گا دے میری کام کریں تجھے پیاثن انپنے کھلر نکھا سکے بلد پہ دیکھے ناس پیند تم شئر دے کھلی پھلا پھلر صبح سکے پہ نزدیں آپ کے مراتو تعمل کریں اور اڈرک لیسل کا پیس یہ ساری چیزیں ہمچنے پر چامل کر دیں گے اور اپنے پر چیزیں ہمچنے پر چیزیں لیکن ہمیں دریم مسالے کالتے ہیں اب ہم اسے اندر اپنے کچھ مسالہ جاتے ایڈ کریں گے رچیلی پاودر نمک حلدی دو تین پینچ کے کریس ادرک پورڈر سابود تیرا کچھ کھڑے مسالے سین پیس ساتھ یا چیزیں کریں جو بھی ساتھ خوش میں یہ ساتھ ہمیں ساتھ اس کے اندر میں دو درمینے سائز کے آلو لیا ہے وہ کٹ پر ڈال دیں گے باری باری کٹ ہیں آپ اپنے چوائز کے ساتھ بات سکتے ہیں بچوں کے لیے بنا بھی اس کے منے ڈالیں اترائیز آپ کچھ کلپی کر سکتے ہیں اور یہ بلیٹ چنے ابلے ہوئے میرے یہ آگ ہو جائیں یہ میرے پاس آدھا پاؤں ہیں ایک سو پچیس گرام اس کو کنپلے نمک اور ادھر کرسن کا پیسٹ آئے کے بھائی کر دیا تھا تھوڑی دیتے لیے میں اس کو ڈھکے پکاؤں گا تاکہ ہمارے آلو بھی ٹینڈر ہو جائیں اور مسالہ بھی ان میں رج بس جائیں دیکھیں ناظرین آلو اور چنوں کو بھی ہم نے تھوڑی دیتے لیے بھون لیا ہے آلو تھوڑی دیتے لیے ٹینڈر ہو گئے اب اس کے اندر میں یہ ہم یخنی پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ یخنی کا لیا تھا میں نے یہ فریز کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم ڈال دیتے ہیں اور یخنی کے گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب تک میں اس کو بھی پیمائش کر لوں گا کیونکہ میں نے اس والے گلاس سے لیے دو گلاس تو اس سے پیمائش کر لیں گے جتنی ہماری یخنی ہوگی اتنا پانی ہم پھر کم ڈالیں گے جب تک یہ بھی گرم ہو جائے پھر میں آپ سے آگے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین پانی میں دوش آنا شروع ہو چکا ہے یہ ہم نے صرف ابھی یخنی ڈالی تھی پانی نہیں ڈالا تھا یہ والے دو گلاس یخنی کے ہو چکے ہیں اور دو گلاس ہم نے مزید پانی کے آئٹ کرنے کیونکہ دو گلاس ہمارے چاول تھے تو چار گلاس ہم نے پانی آئٹ کرنا میں پانی آئٹ کرنے اس میں جوش آ جائے پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین پوری میں جوش آ چکا ہے اور آلو کی بھی ہم کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں ہمارے سیونٹی ٹو ایٹی پرسن تک گھل چکے ہیں باقی کی گیا سر جو ہے وہ در میں نکل جائے گی اور چنے تو ہمارے پہلے سے پکے ہوئے تھے اب ہم اس موقع پہ آکے اس کے اندر یہ چاول آئٹ کر دیں گے میں اس میں سارے چاول آئٹ کر لو پھر میں آپ سے لکھتے ہیں اس موقع پہ اگر آپ نے کوئی ایسنس وغیرہ ڈالنے ہو تو ڈال سکتے ہیں یا کیوڑا ڈالنا ہو میں اس موقع پہ آکے اس کے اندر کیوڑا ڈال رہا ہوں میرے پہ کیوڑا ایسنس بھی ہے لیکن میں آج کیوڑا ڈال رہا ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپن بھر کے ڈال جائیں لیکن ناظرین جب چاولوں کی یہ کنڈیشن ہو جائے ہلکا سا اس طرح کا پانی بچ جائے اگر چمچ کی ضرورت ہو تو اس طرح سے آپ نے سائٹ سے چلانا ہے دربائی ضرورت نہیں ہوتی اس میں تو مت چلائیے گا اور اس موقع پہ آکے ہم نے فلیم بے دم والا کر دینا ہے آپ چاہئے تو نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے پھر میں بارہ سے پندرہ منٹ پہ فائنل لوگ کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمنہ ناظرین دیکھیں اس کو دم دی ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہمیں آپ کو ڈکن تھا کہ اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں الحمدللہ دیکھیں ہمارا کالا چنہ یخنی کلاو بسترین تیار ہوا ہے اس طرح آپ نے ایک سائٹ سے چمہ چلانا ہے بیچ میں ویسے چمہ نہیں مار دینا بسترین تیار ہو گیا ہر چیز دل جو گئی ہے میں آپ کو اس کو ڈشاک کر کے بھی بکھاتا ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو کالا چنہ کلاو کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگئے اگر پسند آئی ہوئے اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے محمد صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ